السلام علیکم ویلکم ٹو زوہان سٹیچنگ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت خوبصورت سا نیک کا ڈیزائن شیئر کروں گی آج کا نیک ڈیزائن سیمپل اور بہت ہی خوبصورت اور ڈیسنٹ سا ہے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک واج کرنا ہے ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور ایک اچھا سا کومنٹ ضرور کیجئے گا یہاں پر ہم نے اس طرح سے چوڑی پٹیاں لی ہیں یہ تقریباً سات سے آٹھ پٹیاں ہیں میرے پاس دو کلر میں ہیں ان کی چڑائی میرے پاس سیم ہے دو انچ ان کی چڑائی ہے لمبائی تقریباً ان کی ٹوٹل بارہ انچ ہے ایک ہی سائز میں یہ ٹوٹل میرے پاس آٹھ پٹیاں ہیں ان کو ہم نے آپس میں جوائنٹ کرنا ہے تو پٹیوں کو میں نے سائٹ پر کر دیا دو پٹیوں کو اس طرح سے آپس میں جوڑتے ہوئے اس کے سینٹر میں اس طرح سے سلائی کو چلا دیا ہے ایک سلائی یہاں پر میں نے چلا دی ہے اور اس کے اوپر بھی ہم نے اپنی سلائی کو چلا دینا ہے مطلب ایک کلر کے ساتھ ہم نے دوسرے کلر کو جوائنٹ کرتے ہوئے اس سلائی کو چلانا ہے سیم کلر ہم نے یہاں پر استعمال نہیں کرنا ایک کے بعد ایک کلر کو لگاتے جائیں گے اور اسی طرح سے باقی کی جو پٹیاں ہیں اس کو بھی ہم نے آپس میں اس طرح سے جوائنٹ کر لیا ہے سینٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس طرح سے بلکل ترچے میں نشان لگایا ہے یہ نشان میں نے آئرن کی مدد سے لگایا ہے کیونکہ پٹیوں کو سٹیچ کر کے میں نے اچھے سے آئرن کیا تھا اور اس کے سینٹر میں اس طرح سے بلکل ترچہ نشان لگا دیا ہے اب سیم اس کے مطابق ہم نے اس کی اس طرح سے سینٹر سے کٹنگ کر دی ہے اب دونوں پٹیوں کو ہم نے اس طرح سے اوپر نیچے رکھا ہے اور یہاں پر ہم نے ایک پٹی کی چڑائی تقریباً ڈیڑھ انچ لینی ہے ڈبل پٹی ہے یہ دو لمبی پٹیاں ہم کٹ کریں گے نشان لگا لیا ہے یہاں پر ہمیں ایک ہی سائز کی پٹی چاہیے تو اس لئے میں نے کہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پوری پٹی میں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے نشان لگا لیا ہے اب سیم ان نشانوں کے مطابق ہم نے اپنی پٹی کی اس طرح سے کٹنگ کر دی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اورے پٹی ہمارے پاس آ گئی ہے اب ہم نے ایک پٹی کے اوپر اس طرح سے دوسری پٹی کو رکھنا ہے تو یہ ٹوٹل ہمارے پاس دو چھوٹے سائز میں پٹیاں کٹ ہوں گی اور دو بڑے سائز میں ٹوٹل چار پٹیاں یہاں پر ہماری جو ہے نا وہ کٹ ہو جائیں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم نے ان کو ایک سائٹ پر کر دینا ہے تو یہاں پر ہم نے بکرم کا پیس لیا ہے یہ ڈبل فولڈ میں ہے اب ہم نے اس کی ٹوٹل جو لمبائی ہے وہ یہاں پر تقریباً سترہ انچ لی ہے اور اس کی چڑائی یہاں پر ہمارے پاس ڈبل فولڈ میں تقریباً چھئی انچ ہیں اب ہم نے اس کے اوپر اپنا نیک ڈو کرنا ہے تو یہاں پر ہم نے چڑائی میں اس طرح سے انچ سٹیپ کو رکھا ہے اور تقریباً ساڑھے تین انچ کے مارجن سے نیک کی چڑائی کا نشان لگایا ہے نیک کی لمبائی یہاں پر میں ساڑھے چار انچ لوں گی ساڑھے چار انچ کے مارجن سے نیک کی لمبائی میں نشان لگا دیا ہے نیچے والی سائٹ پہ بھی ہم نے چڑھائی میں انچی سٹیپ کو رکھا اور اس طرح سے ساڑھے تین انچ کے مارجن سے نشان لگایا ہے اس طرح سے مائن نیک کا اوپر نیچے کا مارجن بلکل ایک جیسا رہتا ہے جب ہم اپنے نیک کی شیپ ڈوہ کرتے ہیں تو وہ بلکل ایک جیسی آتی ہے اب ہم نے نیک میں اس طرح سے ہلکے ہاتھ سے اپنی راؤنڈ شیپ جو ہے اس کو ڈوہ کرنا ہے شیپ اچھی آرہی ہو تو اس کو اس طرح سے ڈوہ کر لیں یہاں پر ہم نے راؤنڈ نیک کی شیپ ڈوہ کر لی ہے اب ہم نے اپنے سلٹ کا سائز لینا ہے تو یہاں پر ٹوٹل جو نیک ہے تقریباً میں پندرہ انچ رکھوں گی یہ نیک آپ سولہ سترہ کوئی بھی اپنا سلٹ لمبائی میں رکھنا چاہتے ہیں تو سولہ انچ کا بھی نیک رکھ سکتے ہیں سترہ انچ بھی لے سکتے ہیں لیکن میرے نیک کی لمبائی ٹوٹل پندرہ انچ ہے اور ایک انچ کے مارجن سے اس طرح سے میں نے ایکسٹرہ بکرم کا سائز لیا ہے سائٹ پہ بھی ایکسٹرہ بکرم کا اس طرح سے تقریباً ایک انچ کے مارجن سے نشان لگاؤں گی پورے راؤنڈ نیک میں اب ہم نے یہاں پر اس کی کٹنگ کر دینی ہے سائٹ سے ایکسٹرہ بکرم کو ہم اس طرح سے کٹ کر دیں گے یہاں پر میں نے ایکسٹرہ بکرم کو کٹ کر دیا ہے اب یہ نیک ہمارے پاس آ گیا ہے اب ہم نے اس کے سلٹ کا سائز لینا ہے تو یہاں پر اس کا سلٹ جو ہے نا میں ٹوٹل ساڑھے نو انچ رکھوں گی ساڑھے نو انچ کے مارجن سے اس طرح سے سلٹ کا نشان لگایا ہے اب ہم نے یہاں پر سلٹ کی چڑائی نہ اپ لینی ہے تو سلٹ کی چڑائی آپ یہاں پر دو پوائنٹ بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے تقریباً ایک سے ڈیر پوائنٹ کا مارجن لیا ہے کیونکہ میں یہاں پر زیادہ چڑائی میں اپنی پائپنگ نہیں کروں گی بلکل نورمل رکھوں گی نیچے سے اس طرح سے بلکل درچے میں نشان لگانا ہے سیم جس طرح سے ہم نے اوپر سے اب یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کے نا اس طرح سے سینٹر میں یہ نشان لگا لینا ہے اس طرح سے ہم نے نیک کے سینٹر مارجن کا اندازہ رہے گا یہ نشان ہم نے لگا لیا ہے اب ہم نے یہاں پر راؤنڈ نیک کی اس طرح سے کٹنگ کر دینی ہے یہاں پر ہمارے نیک کی کٹنگ ہو گئی ہے یہ اس طرح سے ہمارے پاس آ گیا ہے اب ہم نے اس کو کرتی کے فیبریک کے اوپر ہی آئرن کی مدد سے اچھے سے پیسٹ کر لیا ہے دونوں سائٹ پہ ہم نے یہ نشان لگا لیا ہے سینٹر میں یہ مارجن ہے اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ٹرائنگل سی شیپ ڈو کر دی ہے میں نے اب ہم نے اس کو اس طرح سے کٹ کرنا ہے بلکل بکرم کے ساتھ تھوڑا سا بھی ایکسٹرا مارجن نہیں لینا بلکل بکرم کے ساتھ اس کی کٹنگ کریں گے اور نیچے سے ہم نے جو مارجن لیا ہے وہ ہماری پائپنگ کا مارجن ہوگا بلکل سینٹر سے کٹ کریں گے سائٹ سے ہم نے کوئی بھی ایکسٹرا بکرم کی کٹنگ نہیں کرنی اور نیچے سے ہم نے بلکل ایک جیسا مارجن رکھتے ہوئے یہ بلکل ٹرائنگل سی شیپ بنائی ہے اس کو بھی سیم اس کے مطابق اس طرح سے کٹ کر لیں گے اب ہم نے یہاں پر یہ جو نیچے سے شیپ کٹ کی ہے نا اس کو یہ جس لٹ کے اس کو نا اس طرح سے ہم نے ہاتھ کی مدد سے پکڑتے ہوئے اس طرح سے بیک سائٹ کی یہاں پر اگر میرے پاس تو فیبرک گلو تھی میں نے لگا دیا ہلکی سی اگر آپ کے پاس فیبرک گلو نہیں ہے تو آپ یہاں پر اس کو اچھے سے آئرن کریں تاکہ یہ بلکل پرفیکٹ شیپ میں بیٹ جائے اگر یہ بیٹ جائے گا اپنی بلکل شیپ میں تو ہم جب اپنے نیک میں پائپنگ کریں گے تو ہماری پائپنگ بہت ہی اچھے سے ہوگی یہ نیک اپ ہمارے پاس آ گیا ہے اب ہم نے اس کے اوپر اپنی لیس کو لگانا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیٹ کی سائیڈ پر میں نے جوائنٹ لیس کا استعمال کیا ہے یہ شیٹ کو کٹ کر کے لگائی ہے کیونکہ میرے کسٹمر کا کہنا تھا کہ انہوں نے کٹ کر کے لگانی ہے تو مجھے اپنے کسٹمر کی بات سننا ہوتی ہے ویسے آپ کٹ کیے بغیر بھی لگا سکتے ہیں میں ایک ویڈیو میں بتا چکی ہوں آپ کو اب یہاں پر ہم نے بلکل راؤن میں اپنی لیس کو گھمایا ہے بلکل ہلکے ہاتھ سے کوئی کٹ وغیرہ نہیں لگایا یہاں پر اور یہاں پر اپنی لیس کو کٹ کر دیا ہے کیونکہ لیس ہماری بلکل بھی پرفیکٹ شیپ میں نہیں بیٹھے گی لیس کا ڈیزائن کچھ ایسا ہے تو کٹ کر کے ہم نے ایک ڈیزائن سے دوسرے ڈیزائن کے ساتھ اس طرح سے اس کو ملاتے ہوئے اس کے سلٹ میں بھی لیس کو لگا دیا ہے سائٹ پہ میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی لیس میں ایک پوائنٹ کا مارجن چھوڑا ہے یہ مارجن آپ نے ضرور چھوڑنا ہے اس طرح سے آپ کی پائپنگ تھوڑی چھوڑائی میں ہوگی نیچے سے لیس کو میں نے اچھے سے نیٹ کر دیا ہے تاکہ لیس کا جو ڈیزائن ہے وہ اوپر والی سائٹ پہ رہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے دونوں سائٹ کی لیس جو تھی اس کا ڈیزائن کٹ کر کے اچھے سے نیٹ کیا ہے اب ہم نے صرف ڈیزائن دونوں سائٹ کا اپس میں ملانا ہے اس طرح سے باقی کی جو ایکسرا لیس ہوگی اس کو نیچے کی طرف کر دینا ہے اور اسی طرح سے ہم نے دوسری سائٹ کی جو لیس ہے اس کو بھی بالکل ایک جیسی سلائی کو چلاتے ہوئے سلائی لگا لینی ہے یہاں پر بھی میں نے ڈیزائن کے حساب سے اپنی لیس کو کٹ کیا ہے بہت لیسیز ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہمیں کٹ کرنا پڑتا ہے بہت سی لیسیز ایسی ہوتی ہیں جو کٹ کیے بغیر بھی لگ جاتی ہیں لیکن یہ لیس جو ہتھی نا یہ کٹ کیے بغیر نہیں لگنی تھی تو اس لئے میں نے اس کو کٹ کر کے لگایا ہے اور راؤنڈ ایک میں بھی سیم اسی طرح سے اپنی سلائی کو چلا لیا ہے یہاں پر میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا فیبرک چھوڑ کر اپنی سلائی کو چلایا ہے ٹھیک ہے لیس ہماری یہاں پر لگ چکی ہے اب ہم نے یہاں پر یہ جو پائپنگ کٹ کی تھی نا بلکل اوریب میں اس کو رکھنا ہے اب ہم نے شرٹ کی رف سائیڈ کو اوپر کی طرف رکھا اور سائیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے سینٹر میں نشان لگایا تھے اس کے مطابق میں نے اپنی لیس کو رکھتے ہوئے سلائی کو چلایا تھا سیم جو ہم نے لیس کو لگاتے ہوئے سلائی چلائی تھی اسی سلائی کے اوپر اپنی سلائی کو لگانا ہے کوئی بھی ایکسٹر سلائی یہاں پر نہیں لگانی اور اسی طرح سے یہاں پر اپنی سلائی کو مکمل کر لیں گے ایکسٹر لیس آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے کی طرف شو ہو رہی ہے اسی طرح سے جو ایکسٹر لیس ہوگی اس کو باہر کی طرف یعنی کہ رف سائیڈ کی طرف اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے سیٹ کر دیں اب ہم نے دوسری سائیڈ پر بھی اپنی پائپنگ والی پٹی کو اسی طرح سے رکھنا ہے اور اس کی ایک سائیڈ پر دوسری سائیڈ پر بھی اسی طرح سے اپنی سلائی کو چلا دینا ہے پٹی کو تھوڑا بڑھا کے رکھیں تاکہ پٹی کا دباؤ اچھا رہے اب سیم جس طرح سے لیس لگائی تھی اسی طرح سے اپنی سلائی کو چلائیں گے تو یہاں تک اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یقیناً آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو پلیز جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ایک اچھا سا کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی یہاں پر ایکسٹرا پٹی میں نے کٹ کر دی ہے اب یہ دیکھیں ذرا اس پٹی کو ہم نے اس طرح سے بیک سائیڈ کی طرف پلٹ دینا ہے یہاں پر ڈبل کلر میں بہت ہی خوبصورت سی جو پائپنگ ہے وہ ہمارے فاس آ جائے گی یہ بوٹ پائپنگ ہوگی یہ اتنی باریک پائپنگ یہاں پر میں نہیں کر رہی یہ بوٹ پائپنگ ہوگی تھوڑی چڑائی میں ہوگی اور بہت ہی خوبصورت اور اچھی سی لک دے گی اب نیچے سے جو ہم نے ٹرائنگل شیپ میں فیبرک فولڈ کیا تھا اس کی وجہ سے ہمارا یہ جو فیبرک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پائپنگ والا یہ بہت ہی اچھے سے اس طرح سے بیک سائیڈ کی طرف بلکل پرفیکٹ شیپ میں بیر چاہے گا ہاتھوں کی مدد سے بس اس کو اچھے سے سیٹ کریں اور اس کے اوپر اس طرح سے اپنی سلائی کو چلا لیں یہاں پر میں نے زیادہ ایکسٹرا فیبرک نہیں رکھا تھا فیبرک زیادہ لمبائی میں نہیں رکھنا میں آپ کو بیک سائیڈ سے دکھاؤں گی کتنا فیبرک رکھنا ہے اب سیم اسی طرح سے سلٹ کی دوسری سائیڈ پہ بھی ہم نے اپنی سلائی کو چلا لیا ہے یہاں پر سلٹ کی سلائی مکمل ہو چکی ہے اب بھی یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہے ہمارا ٹوٹل فیبرک جو ہمارا ایکسٹرا ہے ٹھیک ہے تقریباً ایک سے ڈیڑنچ ہوگا اس سے زیادہ بلکل نہیں ہے یہاں پر ہم نے اپنی پٹی کو بلکل پرفیکٹ شیپ میں کر دیا ہے اب ہم نے یہ جو پٹی ہے اس کو اس طرح سے آئیرن کر لینا ہے یہاں پر میں پورا نیک ریڈی کر کے بلکل ایک ہاتھ سے اپنی ترپائی کروں گی تو یہاں پر میں نے اپنے نیک کو آئیرن کر لیا اس کو اس طرح سے ڈبل فولڈ کیا اور سیم جس طرح سے ہم نے پائپنگ کی تھی اس کے مطابق اس کی کٹنگ کر دی ہے تو ڈبل کلر میں پائپنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت سی لک دے رہی ہے اب ہم نے سیم اسی طرح سے اپنے نیک میں بھی پائپنگ کرنی ہے اسے سیٹ کرتے جانا ہے ایکسٹر پائپنگ جو ہے وہ نیچے کی طرف بڑھ گئی ہے اس کو ہم یہاں پر کٹ کر دیں گے سیم اسی طرح سے دوسری سائٹ پہ بھی ہم اپنی پائپنگ کو لگا لیں گے تو میں نے آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت سے ٹراؤزر کے سلیوز کے نیک کے شٹ کے سائٹ جا کے بہت ہی خوبصورت سے ڈیزائن شئیر کیے ہیں آج کل نیک کے بہت ہی خوبصورت سے ڈیزائن شئیر کر رہی ہوں پلیز میری ان ویڈیوز کو بھی دیکھیں میرے چینل کا وزیٹ کریں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھی اچھی اور ہیلپول ویڈیوز ملیں گی اب یہ دیکھیں یہاں پر ہمیں پاس ہم نے لیس کے ساتھ ساتھ اپنی سلائی کو چلایا نا تو ہمیں پاس سلٹ کی پائپنگ اور نیک کی پائپنگ بلکل ایک جیسی بن کے آئے گی کیونکہ ہم نے لیس کو ایک جیسا رکھتے ہوئے لگایا تھا تو سلائی بھی بلکل ایک جیسی رہے گی تو یہاں پر ہم نے اس کو اسی طرح سے سیٹ کیا اور یہاں پر ایکسٹرا فیبرک جو ہے تھوڑا سا میں نے اور کٹ کر دیا اس فیبرک کو ہم نے اس طرح سے بیک سائٹ کی طرف پلٹ دینا اور اس کو اس طرح سے اچھے سے سیٹ کر لینا ہے اور یہاں پر ہم نے اس کے اوپر بلکل پائپنگ کے ساتھ ساتھ اپنی سلائی کو چلانا ہے سلائی کو اچھے سے پکا کر لیں گے تاکہ سلائی بعد میں نکلے نا سیم اسی طرح سے دوسری سائٹ کا جو ایکسٹرا فیبرک ہے اس کو بھی میں نے اس طرح سے کٹ کر دیا ہے اور اس کا جو ایکسٹرا فیبرک ہے اس کو اس طرح سے دباؤ میں رکھنا ہے نیچے کی طرف اور اس طرح سے فولڈ کر دینا ہے بلکل پائپنگ کے مطابق اور اس کے اوپر اپنی سلائی کو چلا دیں گے تو نک کی دوسری سائٹ کی پائپنگ بھی بہت ہی اچھے سے ہو گئی ہے بلکل ایک جیسی یہاں پر پائپنگ ہوئی ہے اب ہم نے اس فیبرک کو بھی اس طرح سے آئرن کر کے اب ہم نے پورے نک کو ہینڈ سٹیچ کرنا ہے ایک ہی ہاتھ سے ٹھیک ہے تو بلکل ہماری جو نک ہے وہ یہاں پر سلیٹ بڑا یا چھوٹا رکھ سکتے ہیں اب ہم نے یہاں پر ایک پٹی لی ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح سے اس کی چڑائی تقریباً ڈیڑھ انچ ہے اوپر سے اس کو آدھا انچ میں نے اندر کی طرف فول کر دیا اور اس پٹی کو اس طرح سے ڈبل فول کرتے ہوئے یہاں پر اپنے سلیٹ کے اندر سٹ کیا ہے اچھے سے اور اس کے اوپر میں نے اپنی سلائی کو چلا دیا جو سلائی ہم نے پائپنگ کو فول کرتے ہوئے لگائی تھی سیم اسی سلائی کے مطابق ہم اپنی سلائی کو چلا لیں گے تو یہ سلائی یہاں پر ہماری مکمل ہو چکی ہے اب یہاں پر دھاگے کو کٹ کروں گی یہاں پر نیک جو ہمارا ہے وہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے یہاں پر ہم اپنے نیک کو اچھے سے آئرن کریں گے اور اس کے اندر بہت ہی خوبصورت سے اس طرح سے سلٹ میں میں نے پلز لگائے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت اور اچھی سی لک دے رہے ہیں نیک کا ڈیزائن آپ کے سامنے ہیں اس کو آپ سمپل سوٹ میں بنا کر اس کو بہت ہی اچھی اور خوبصورت سی لک دے سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ایک اچھا سا کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے اوکے جی اللہ حافظ فی امان اللہ السلام علیکم